نمسکر ہم اتنوں سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کرنے والے ہیں ایمز انٹرنس اگزام فارم دو ہزار تیس کو لے کر کیونکہ اس کی جو لاس ڈیٹ نزدیک آ چکی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی ایس سی جو پوشٹ بیسک ہے اس کا فارم نہیں بھر پا رہے ہیں اس میں سمجھ سے آ رہی ہیں تو آئیے ہم آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کے بات کریں گے یہاں اور کس پرکار ویب سائٹ پر پہنچ کر ہم آگے کی بات کریں گے ساری چیزوں کے بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے آپ یہ دس سے پندرہ منٹ کا سمجھ دیجئے اس ویڈیو کو اس میں ساری چیزیں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے ہم ایک ایک اسٹیپ کی بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے میں جو ہے گوگل اوپن کر لیجئے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ایمز ہیں تو کچھ اس طریقے کا آپ جیسے سرچ کریں گے تو آپ کو انٹرفیس ملے گا آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے لیے دیکھیں یہاں دو ویب سائٹس ملتی ہیں اس میں سے ایک ویب سائٹ جس کے نیچے آپ کو اس طریقے کا انٹرفیس ملے یہ چیز لکھی ہوئی ہو ایمز اگزام ڈاٹ ایک ڈاٹ ان اسے ہی ٹک کرنا ہے تو آپ جیسے ٹک کریں گے تو دیکھیں کچھ اس طریقے کا انٹرفیس ملے گا یہاں پر اور یہاں آپ کو دیکھے گا ایک ایڈمک جے ایک ایڈمک دیکھے گا ایک ایڈمک کورسز دیکھیں گے نیچے بہت ساری چیزیں دیکھیں گے لیکن آپ کو ایک ایڈمک کورسز پر جانا ہے اور یہاں آپ دیکھیں اس طریقے کا کچھ انٹرفیس دیکھنے لگے گا آپ چاہیں تو اسے ڈیکسٹوپ موڈ پر لگا لیجئے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو سبھی کورسز کے جو فارم آ چکے ہیں وہ دیکھیں گے بی ایسی نرسنگ کا دیکھے گا بی ایسی پوسٹ بیسک نرسنگ کا دیکھے گا جہاں ایسی ہے ایدھر ایم بائیو ٹک ہے ایدھر پیرا میڈکل کا ہے تو یہاں پر آپ کو کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے صرف ہم بات کرنے والے یہاں پر ہیں بی ایسی نرسنگ کے لیے یعنی پوسٹ بیسک بی ایسی نرسنگ کے لیے بات کرنے والے ہیں تو یہ چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ہم نے سکرین پر دیکھے گا دیکھیں یہاں پر اور اس کے بعد یہاں سے پروسیڈ کریے آپ کے سامنے باقی ڈیٹیلز میں چیزیں اوپن ہونے لگیں گی یہاں اس ٹپس آپ کو دیکھے گا دیکھیں اس طریقے سے ایمس بی ایسی کوسس دوہزار تیس انٹرنس اگزام یہاں پر سارے پروسپیکٹرز اور باقی چیزیں پروائیڈ کرائی گئی ہیں بی ایسی پروسپیکٹرز ہیں ڈیٹروڈکشنز ہیں نوٹیفیکٹرز ہیں ایڈوٹائزمنٹھ ہے ہومپیج ہے ریجسٹیشن ہے لگ ان ہے یہاں سے آپ کو بیسک ریجسٹیشن کرنا ہے اب آپ چیز سمجھ لیجئے یہاں پر کیا یہ جو فارم ہے یہ جو فارم ہے پہلے اس کا سمجھ لیجئے یہ تین سٹپ میں فارم بھرا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا ہوتا ہے بیسک ریجسٹیشن جو ابھی ہم کریں گے یعنی basic registration آپ کو یہاں کرنا ہوگا تو یہ basic registration ہوگیا پھر r u c unique code جو ہوتا ہے اسے generate کرنا ہوتا ہے تو یہ unique code generate کریں گے پھر اس کے بعد آپ final registration جو ہے کریں گے یعنی یہاں final پھر آپ کا final registration ہوگا اسی میں آپ کو fees payment دینی ہوگی تو یہاں پہلے basic registration پھر r u c code generate کریں گے پھر final registration کریں گے تو آئیے اب باقی بات کرتے ہیں تو سیدھا چلتے ہیں basic registration یہاں پر آپ کو دیکھئے दکھ رہا ہے تو اسے آپ کو tick کرنا ہے جیسے ہی آپ tick کریں گے تو یہاں پر دیکھئے click here to basic registration کے لئے click here آپ کو نظر آ رہا یہاں پر آپ basic registration پہ tick کرئے نیچے دیکھئے کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گے تو یہاں پر آپ دکھئے parameter bsc nursing اور post basic bsc nursing کے لئے تو یہاں پر آپ کو tick کرنا ہے یہاں پر detail آپ کو fill up کرنی ہے یہاں پر آپ indian ہے آپ اپنا فل نیم لکھ دیجئے یہاں پر جو بھی آپ کا فل نیم ہے تو یہاں پر آپ اپنا فل نیم لکھئے اور پھر ری انٹر کریے وہی نام وہی نام جو آپ نے بھرا ہے وہ ری انٹر کریے گارجنس نیم لکھئے یہاں پر آپ کو گارجنس نیم لکھنا ہے یہاں دیکھئے ہم نے گارجنس نیم لکھا ڈیٹا برت آپ سیلٹ کر لیجئے جو ڈیٹا برت آپ کی ہے وہ آپ ڈیٹا برت یہاں سیلٹ کر لیجئے ایک ایک ساتھ پھر data birth confirm کر دیجئے آپ یہاں پر دیکھیں یہاں نے confirm کر دی پھر male ہے female ہے جو بھی ہیں آپ ہیں اسے آپ یہاں پر tick کر سکتے ہیں state of domicile جس پردیس سے آپ ہیں جسے ہم اتر پردیس سے ہیں تو اتر پردیس جنرل ہیں کیا ہیں EWS ہیں جو بھی ہیں آپ یہاں پر لے سکتے ہیں category آپ کو confirm کرنی ہے EWS category یہاں پر certificate number optional ہے issue date ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھریئے نہیں ہے handicap ہے تو yes یہی نہیں تو no ID proof آپ کو دینی ہے تو یہاں پر آدھار card ہے ID number یہاں پر آپ بھر سکتے ہیں یہاں ID number آپ کو بھرنا ہے یہ اس طریقے سے آپ ID number یہاں پر آپ بھر سکتے ہیں یہاں پر آپ کیا کرنا ہے email ID بھرنی ہے اور پھر اس کے بعد mobile number بھرنا ہے اور اگر آپ کے پاس ہے پھر address دینا ہے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آپ کو address دینا ہے permanent address اور corresponding address پس اگر دونوں سیم ہیں تو نیچے آکر آپ کو tick کر دینا ہوگا جو بھی آپ بھریں گے پھر declaration کر دینا ہے اور generate to registration ID and password generate ہو جائے گی جیسے ہی generate ہوگی آپ کے mobile پر message آئے گا email پر message آئے گا وہاں سے آپ آگی چیزیں لے لیں گے generate any ID اور password اور پھر آپ کو آ جانا ہوگا یہاں پر دیکھیں نیچے کی طرف آ جائیں گے آپ registration number پر یہاں پر دیکھیں login login پر آپ جائیں گے یہاں سے اس طریقے سے آپ کا دیکھیں یہاں پر valid ہو جائے گا ساری چیزیں دکھنے لگیں گی یہاں ID اور password آئے گا اور یہاں سے آپ کو login کر کے آگے کا کارکرم پورا کر لینا ہوگا تو وہاں کہیں کوئی دکت نہیں ہے آسانی سے آپ ساری چیزوں کو کر پائیں گے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں last date اس کے form بھرنے کی جو last date ہے وہ یہ ہے یہاں 16-3-2023 ہے یہاں تک basic registration کریں گے پھر اس کے بعد ہی آگے form بھر پائیں گے کیونکہ basic registration اگر یاد آپ کا نہیں ہوگا تو آپ آگے کا form نہیں بھر پائیں گے تو یہاں پر آئیے نیچے کی طرف دیکھیں post basic basic nursing کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اس particular ویڈیو میں دیکھیں یہاں پر یہ ساری dates provide کر آئے گئی ہیں آپ کا exam جو ہے online ہوگا computer based ہوتا ہے online جو ہے mode میں ہوگا 24 تاریک کو paper ہے آپ کا expected results جو ہے کیول 6 دن کے بعد آ جائے گا اور پھر جو ہے interview ہوگا آپ کا وہ 14 جولائی کو ہوگا declaration of final results جو ہے یہاں پر جو ہے یہ آ جائے گا second stage کا 19 جولائی کو یہ یہاں پر دیا گیا ہے course fees کی جو اینی application fees کی جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھیں دی گئی ہے 2000 روپے on reserves کے لیے 2000 روپے OBC کے لیے SC کے لیے 1600 1600 اور یہ 1600 روپے آپ کو course fees یہاں پر اینی جو form بھرنے کی fees ہے وہ application fees یہاں پر آپ کو دینے total seats آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر total seats کے بارے میں تو یہ لکھا ہوا ہے seats for outsider candidate یعنی یہی total seats ہیں اگر آپ aims میں نہیں پڑھتے ہیں seat reserved for aims departmental candidate اگر departmental candidate ہے تو اس کے لیے 20 seatیں یہاں پر reserve کی گئی ہیں یہ 20 reserve ہے ان کے لیے اور یہ outsider کے لیے یعنی نیا candidate جو آئے گا aims کے باہر سے اس کے لیے صرف 30 seat totals ہیں اور وہ 12 ہیں 2 EWS کے لیے ہیں اور یہاں پر 8 جو ہیں OBC کے لیے ہیں SC کے لیے 4 ہے ST کے لیے 2 ہے اور ایک handicap کے لیے 1 ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھٹوارہ یہاں پر کیا گیا ہے تو یہ seats آپ دیکھ سکتے ہیں non transferable for open admissions کے لیے یہاں پر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر جو اس کا courses ہوتا ہے BSC nursing کے لیے post basic کے لیے تو یہ آپ کا دو سال کا یہاں دل ہی میں دلی ایمز میں ہے صرف دلی ایمز میں آپ کو یہ ملے گا اور نہیں ہے یہاں دلی ایمز میں یہ دو سال کا آپ کو course یہاں پر مل رہا ہے اب یہاں پر یوگیتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوگیتہ کے بارے میں یہاں پر provide کر آیا جائے ہے دیکھیں تو یہاں interpass ہونا چاہیے آپ کا 10 plus 2 ہونا چاہیے equivalent کسی بھی جو ہے board سے ہوں یا آپ جینم کیے ہوں تو بھی آپ permission لے سکتے ہیں تو اب سمجھ گئے ہوں کہ intermediate آپ پاس ہوں تو آپ post basic کر سکتے ہیں یا آپ جینم ڈپلوما کانسل کیے ہوئے ہیں تو وہ تب بھی آپ eligible ہیں exam کے لئے آپ کے sentence یہاں پر provide کرائے گئے ہیں ان exams میں آپ جا سکتے ہیں bsc nursing کے لئے یہ ہے اب یہاں پر course fees کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں fees structure آپ کا یہاں پر provide کرائے گیا ہے تو fees structure میں آپ دیکھیں گے یہاں پر bsc nursing post basic کے لئے جو provide کرائے گیا ہے وہ 200 روپے ہے دو سال کے لئے تو یہاں پر آپ دیکھ روپے ہے کیونکہ دو سال کا ہے وہ چار سال کا ہے تو اس لئے اس کے آدھے ہی ہوتا ہے تو اس طرح کرنا ہے چوائز سٹی کرنا ہے اگزام لیس اور پھر پیمنٹ فیز کر دینا ہے تو یہ فائنل سٹیپس کے یہاں پر ہیں فائنل سٹیپ ہیں یہ تین سٹیپس میں فائنل کو کر پائیں گے ٹوٹل تین سٹیپ ہیں پھر آپ آسانی سے چیزوں کو کر پا رہے ہوں گے اگر کہیں دکت آتی ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا ہم آپ کی اتھازم مدد کریں گے چاہے تو آپ ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیجئے جس سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوگی آپ کمنٹ دیں گے تو ہم ریپلائی آسانی سے دے پائیں گے تو ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہن جائے بھارت